سلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ہم کس طرح سے ہاتھ سپوٹ نیٹ ورک کس طرح سے create کر سکتے ہیں اور وہ بھی command کے ذریعے اب یہ میں نے pc1 کھولا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو نیٹ ورک آ رہے ہیں نیٹ ورک جو ہے دو آ رہے ہیں ایک عظیم pc اور زونگ mvb یہ دو نیٹ ورک ہے ہم فرس کو connect کرتے ہیں یہ دیکھیں connect ہو گیا ہمارا pc اب یہ دیکھیں ہم نے second pc کو open کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے run میں جا کے cmd یہ command آ جائے گی اس کو run as administrator کھولنا ہے یہ سب سے اوپر ہم نے run as administrator ہم نے open کیا اور یہ command open ہو گئی ہے یہاں پہ ہم نے command لکھی ہے اس کا آپ کو description میں بھی سارا مل جائے گا ہم نے پہلے اس کے driver چیک کرنے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے first command انٹر کی ہے یہاں پہ ہم نے network availability چیک کرنی ہوتی ہے کہ network available ہے یا نہیں تو یہاں پہ network hosted network exported اسر ہے اگر new آئے گا تو پھر آپ create نہیں کر سکتے ہیں next جو ہماری command ہے وہ ہے ہم نے id کو create کیسے کرنا ہے ss id کو بھی create کرنا اور password کو بھی یہ آپ کو description میں ساری command مل جائے گیا تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے net ss belongs at hosted network mode allowed اور اس کے بعد ss id یہاں پہ اپنے network کا name لکھنا ہے جو بھی آپ network کا name لکھنا چاہ رہی ہیں لیکن فار اگزمپل میں نے network لکھا ہے تو آگے اب اس کی کی ہے تو کی لکھنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کوئی بھی اپنی password ڈال سکتے ہیں وائی فائی کا یہ ہوتسپورٹ جو ہے جو ہے network create ہوگا ہوتسپورٹ تو یہ دیکھیں ہم نے کی password اپنا لگا دیا 12345678 اس کے بعد یہ اس کی ہے تو یہ تین messages آگئے ہیں جس میں hosted network allowed ہو گیا ہے ss id change ہوگی اور pass key بھی successfully change ہوگی ہے تو اس کے بعد ہم نے third command لگانی ہے اس کو start کرنے کے لئے یہاں پہ لکھیں net ss will learn start hosted network تو یہ دیکھیں start hosted network اس کو انٹر کریں گے تو یہ message آ جائے گا the hosted network started اب ہم نے second pc کو اپر کرنا تو اس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس network show ہوا گئی یہ دیکھیں ہمیں second pc کو اپر کریں یہ دو تے پہلے یہ third آگیا network اب اس سے ہم connect کرتے ہیں 1 پہ ہم نے allow کرنا ہے allow کرنا ہے یہاں پہ جو بھی network ہم نے create کیا ہے تو اس کو allow کرنا ہے کہ اس network سے ہم نے دوسری network کو net دیا ہے تو یہ sharing میں allow کیا ہے تو ادھر net چلے گا otherwise آپ کا net نہیں چلے گا شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی